سوشل میڈیا پہ آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں سیل فون ہے اور وہ سوشل میڈیا کی ویڈیوز کو لائک کرتا ہے شیئر کرتا ہے سنتا ہے مختلف مقاطبے فکر کے علماء شرعی معاملات پر ماضی پر اپنے فتوحات دیتے ہیں کوئی انجینئر مرزا پہ فتوحے لگاتا ہے کہ یہ واجب القتل ہے وہاں سے انجینئر مرزا اپنی صفائی پیش کرتے ہیں تو یہ سلسلہ کب ختم ہوگا دیکھیں یہ جو محمد علی انجینئر محمد علی مرزا ہے یہ تو تقریباً تمام مقاطبے فکر نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور جاہل انسان ہے اور وہ کس کے ایمام پر یہ سارا کام کر رہا ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی قوت موجود ہے جو کہ اس سے کام کروا رہی ہے سر وہ کہنا میرے پیچھے کوئی قوت نہیں ہے میں تو بہت سیدھا سمپل آدمی ہوں میں عرض کروں دیکھیں کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا چور کبھی کہتا ہے میں نے چوری کی ہے بتائیں آپ کبھی کہتا ہے میں نے چوری کی ہے نہیں تو وہ کہتا ہے تک کہ عثمانی صاحب یا پاکستان کے جو جید علماء ہیں میرے ساتھ بیٹھے نہیں اس کی اوقات کیا ہے یار وہ جید علماء کے سامنے اس کی اوقات کیا ہے وہ بات کرے گا وہ ان کے شاگردوں سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے اکابرین تو دور کی بات ہے وہ ان کے شاگردوں سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے ساجد علماء صاحب اس کی اوقات کیا ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اب یہ کہیں تھوڑے دل پہلے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جو ہے ایک عام انسان نے اس کو چیلنج دیا ہے اس نے کہا کہ آپ میرے سامنے آئیں عربی کا مطن کوئی عربی کتاب کا مطن مجھے پڑھ کے اس کی عبارت سنائیں میں آپ کو پانچ کروڑ روپے دوں گا کوئی فارسی کی کتاب اس کا مطن مجھے پڑھ کے سنائیں میں آپ کو پانچ کروڑ روپے دوں گا تو کیوں نہیں آتا بھائی اگر تو سچا ہے تمام مقاتبیں فکر جتنے اس ملک میں ہیں کروڑوں میں ان کی آبادی ہے اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے میں ان پر بھی الزام نہیں لگا رہا آپ نے وہ لگا رہے ہیں تو آپ ان کو دعوت دیں اگر آپ کو ان پر کوئی اختلافات ہے ایک بار تھوڑی دعوت دیئے پنجاب کے علماء کرام بارہا دعوت دے چکے ہیں سندھ کے علماء کرام بارہا دعوت دے چکے ہیں کراچی سے علماء وہاں گئے اس سے ملنے کے لیے کہ بھئی ہم تیرے گھر میں آنے کے لیے تیار ہیں تو بیٹھ ہم سے بات کر وہ اپنا مومبائل بند کر دیتا ہے گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے وہ تو ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں چلے جی یہ ممکن ہے کہ آپ تک آواز پہنچ گئی ہو انجریئر محمد علی مرزا صاحب کہ ایک اور حضا ہوں آپ پر کہ آپ ملتے ہی نہیں ہیں آپ نمبر بند کر دیتے ہیں